اسلام علیکم گائیز خدا وانت اللہ کے پاک ببرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس کو بلکل سکپ نہ کیجئے گا پورا دیکھئے گا اس میں ہم بات کریں گے باولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے بارے میں جو وہاں کا سکینڈل سم نے آیا اس میں کچھ ایسے آپ کو انچکا دانے والے ہم آپ کو باتیں بتائیں گے ایسی ویڈیوز دکھائیں گے ان لڑکیز کے جن کو یہ مختلف جگہ لے کر جاتے تھے اور اس میں کون سی لیڈیز ایم این ایز اور کون سی ایم این ای کا بیٹا شامل ہے اور دو ایسے اعلیٰ غدداران جو اس کے پیچھے ہیں ان پردانشینوں کے چہرے سے بھی ہم نکاب اٹھائیں گے سو ہماری آپ گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا آگے پڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے گا تو دوستو اچانک سے یہ سکنڈل منظر عام پر آیا ہے لیکن یہ چل بہت عرصے پہلے سے رہا تھا کیونکہ لوگوں کو تو یہ تب پتا چلا جب یہاں کے چیف سکوٹی افیسر نشک کی حالت میں پلیس نے اس کو گرفتار کیا اور اس کے موبیل فون سے کچھ ایسی چیزیں ملیں جن کے بعد اسی تحقیقات کا آغاز کیا گیا تو پتا چلا جی کہ اس کے پاس پانچ ہزار پانچ سو ویڈیو اور ایسے فوٹو محفوظ تھے جو ایک منگرت باتیں ہیں دوستو ایک چیف سکوٹی افیسر کبھی بھی اپنے پاس ایسی ویڈیو نہیں رکھتا ہے ہاں اس کے پاس سے کچھ ایسی چائٹس اور کچھ ایسے ثبوت جو ہے نا وہ ضرور ملے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ بہ خوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ لوگوں وہاں پر سٹوڈنٹ جو لڑکی ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا یہ کام ہو رہا ہے اور کیا کچھ وہاں پر جو ہے نا یہ گل کھلائے جا رہے ہیں اس کے موبیل سے جو اس کے ویڈیو کی چارٹس ملی ہے اور ایسی تصویریں ملی ہیں جو اس بات کی جو گوئی دے رہی تھی جو کہ واقعی یہ سب لوگ اس قوم میں ملوث ہیں اس کے بعد جب اس چیز کا تحقیقات کی گئی تو اس کے گھر سے ایسی چیزیں ملی ہیں مختلف یو ایس بی ڈیوائز اور دوسری ایسی چیزیں جن میں سے یہ جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پانچ ہزار پانچ سو تو ان میں مختلف ایسی ویڈیوز ملی ہیں مختلف ایسے فینکشنز کی ویڈیو ارکارڈن ہوئی ہیں جب یہ وہاں پر ان کو لے کر جاتے تھے کسی عالی عدداران کو خوش کرنے کے لیے اور وہاں پر وہ لڑکیاں ناجتی رہی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں بھی ملی ہیں سیکرٹ ویڈیو بھی جو یہ اس کا سہارا لے کر اس آدمی کو بلیک میل کر کے اپنا کام نکلواتے رہے ہیں ان لڑکیوں کی ایسی غیر اخلاقی ویڈیو کہہ سکتے ہیں اس کے لیے جو دوستو سب سے بڑا مسئلہ بنایا ہے وہ ان لیڈیز کے لیے لڑکیوں کے لیے بنایا ہے جو اب وہاں پر زیر تعلیم ہیں یا وہاں پر زیر تعلیم رہ چکی ہیں لیکن وہ اس گروپ کا حصہ نہیں تھی لیکن اب ان کو بھی شرقی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے جو ایک بہتی غلط قدم ہے ان کی زندگی پر بہت ہو سکتی ہے بہت سی ایسی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے بہت سی ایسی ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جو کواری ہیں جن کے لیے آگے جا کر مسئلہ بن سکتا ہے ان کی بچیوں کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے سو کبھی بھی اپنے طرف سے دوستو کوئی بھی منگڑت کہانی یا منگڑت ایسی باتیں نہ پھلاو کہ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی جو ہے نا وہ برباد ہو جائے دوسرا دوستو اس میں جو ہے نا ایک ایم این اے جو ہیں ان کا بھی ذکر سامنے آیا ہے جن کا تعلق پاکستان طریقے انصاف سے ہے اور وہ ان لڑکیوں کو مختلف ایسے عالی عوضہ داران تھے جن کے آگے پیش کر رہی تھی کیونکہ وہ ایک بڑے عوضہ تھا اس کے پاس ایم این اے تھی اور اس کے پاس ایسی ڈی سی اور دوسرے جو لوگ تھے وہ تابدہ سو کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا تھا تو وہ ان کے اوپر دباؤ ڈال کر وہاں پر اس کو رفع دفع کرانتی تھی اور وہ اپنے جو قوم رکلوانے کے لیے بھی ان یونیورسٹی کی لڑکیوں کا استعمال کرتی تھی دو ایسی ویڈیوز ہم نے آئی ہیں دوستو جو اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ گروپ جو ہے وہاں لڑکیوں کو جو ہے نا مختلف جگہ پر پیش کر رہا ہوتا جیسے کہ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک سرکاری گاڑی ہے اور اس میں لڑکی کو ڈگی میں ڈال کر جو ہے نا یہ کہیں اس کو لے کر جا گئے ہیں اور اس کے بعد اس کو وہاں سے واپس اتارا جا رہا ہے ظاہر اسی بات ہے کہ اگر کوئی اچھے کام کے لیے لے کر جگہ رہے ہیں یا کچھ ہے تو اس کو وہ سیٹ پر بڑھا کر لے کر جاتے یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈگی میں اس طرح چوروں کی طرح چھپا کر جو ہے نا وہ واپس لایا جا رہا ہے اسی طرح کہ بہت سی ویڈیوز ایسی دوستو لیک ہو گئے ہیں کیونکہ ظاہر اسی بات ہے کہ جو آدمی جو ہے نا ان کے وہ انکوڈنگ کرتا ہے اور وہاں سے جو ہے نا وہ چیزیں ساری تو وہ آگے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو اپنے پبلش بھی کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایسی جو ہے نا وہ ڈانس پارٹی کی ویڈیو بھی مدرے عام پر آئی ہیں جیسے کہ ساتھ ابھی چل رہا ہے یہ کہیں یہ ڈانس پارٹی ہو رہے ہیں اور یہ کوئی بڑا بہت بڑا فینکشن ایگنائز کیا گیا ہے جس میں یہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور وہاں پر آپ کو سارا چیزیں سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی اور ایسی کچھ بہت سے چیزیں ہیں جو ابھی بھی جو ہے نا وہ منظر آم پر نہیں ہے جن میں ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز بھی سنا آئے کہ وہ پبلش ہو گئی ہیں لیکن پھر ایک بار میں یہ بات کہتا چلوں دوستو کہ اس میں جو ہے نا صرف یہ ہو گیا ہے کہ ایک مچھیل گندی ہو تو وہ پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے وہی بات ہوا کہ ان میں سے کچھ لڑکیاں ایسے ہیں جو اس کام میں ملوث رہی ہیں انہوں نے جتنی یونیورسٹی کی دوسری طلبہ آئیں ان کی زندگی دعو پر لگا دیئے ساتھ ابھی آپ کو لگر آ رہا ہے کہ یہ جو لڑکی ڈانس کر رہی ہے یہ بلکل پروفیشنل طریقے سے یہ ڈانس کر رہی ہے اور کسی انگل سے یہ آپ کو ایک سٹوڈنٹ نہیں لگتی بلکہ یہ لگتا یہی ہے کہ اس نے جو ہے نا یہ بقیدہ ڈانس کی کلاسز لیئے اور جس طرح یہ ڈانس سٹیپ کر رہی ہے اس طرح تو کوئی بالی وڈ کی ہیروین بھی ڈانس نہیں کر سکتی ہے دوسرا دوستو جو اس میں سبات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے دوستو کہ ان میں سے بہت سے لڑکیاں ہیں جو اس وجہ سے بھی اس میں ہو رہی تھی کہ ان کے اپنے شوق ان کے اپنے خرچے جو تھے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے سو انہوں نے اس کام کی طرف آنا بہتر سمجھا جہاں سے وہ اپنی ساری ذریعات سارے اپنے شوق پورے کر سکتی تھی ان میں بہت سے ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو نشے کی عادی ہیں وہ آئیس کا نشہ کرتی ہیں اور دوسرے نشہ کرتی ہیں اور اس میں ایک ایم این اے جو جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے چیما صاحب کے بیٹے کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ لڑکا بھی جو ہے وہ خود بھی آئیس کا نشہ کرتا ہے اور خبروں کے مطابق وہ بھی یہاں پر زیر تعلیم ہے اور اس کے گروپ میں بھی ایسی لیڈیز ہیں جن کو وہ یہ نشہ سپلائی کرتا تو اس کا نام بھی مزیعہ ہم پر آ رہا ہے اس میں بختلف جگہ پر جو تھے چیما صاحب سے بھی سوال ہوا ہے ہاں جی آپ بتائیں اس میں جو ہے نا لیکن انہوں نے کوئی جو ہے نا اس میں نہ ہی تردید کیا ہے نہ ہی اس میں کوئی اور بات انہوں نے کیا ہے سو بات دوستو یہ ہے کہ اب اگر اس معاملے کی جو ہے نا شفاف طریقے سے جو ہے نا تحقیقات ہو تو ساری باتیں جو ہے نا وہ منزل عام پر آ سکتی ہیں کہ آیا کہ اس میں سچ کیا ہے اور کون کون سے لوگ ملوث ہیں اور کیا تھا اور یہ جو گروہ ہے یہ کون سے کیونکہ جب تک اس گروہ کو ختم نہیں کیا جائے گا تو دوستو والدین کبھی بھی اپنی بچیوں کو ایسی یونیورسٹی میں پڑھنائیں کے لیے نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے پیسے سے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچیوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہاں پر وہ بھیجتے ہیں لیکن جب ان کی عزتوں کے ساتھ یہاں پر کھلوار ہوتا ہے تو پھر دوستو کون سا والدین ہے جو اپنی بیٹیوں کو خود جا کر ایک کون میں دکھے لے گا لیکن انتائی افسوس کی بات ہے دوستو کہ جب یہ ویڈیو ہماری نظروں کے سامنے سے گئی یہ ان کی یونیورسٹی کی بس ہے جس پہ ان کو لڑکیوں کو جو دور دراز مقام کی ان کو لائے اور لے جائے جا رہا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنڈیکٹر نے جس انداز سے اس لڑکی کو پکرا ہوا ہے یہ کنڈیکٹر ہے یا کوئی یونیورسٹی کا عملے کا آدمی ہے تو اس کے جو ہے نا یہ ہاتھ جو ہیں وہ لڑکی کے چیس پر ہیں اور یہ سارا معاملہ جو ہے نا کوئی بھی غیرت مند بائی باپ دیکھ کر برداشت نہیں کرے گا اور وہ کچھ نہیں چاہے گا کہ ان کی بہن یا بیٹی جو ہے وہ ایسی یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ بیجی جائیں جہاں پر اس طرح کا کام ہو رہا ہے اور اس میں اس لڑکی کی کوئی مجبوری کہہ رہو یا اس کی رضا مندی کہہ رہو ان دو اپشنز کے علاوہ کوئی اور اپشن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ زبردستی کوئی بھی اس طرح کسی لڑکی کو کیونکہ دروازہ کھلا ہے دوسری بات ہے کہ ایسی کون سی بس ہے کہ جس کا یہ دروازہ کھلا ہے اور وہاں پر کھڑی ہے اور وہ مرد حضرات اس کو اس آئی اینگل سے انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے کہیں اوپر وہ کھڑی ہو سکتی تھی لیکن اس میں باتیں جو ہے نا وہ بہت سی آرہی ہیں کیونکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں تو ہم ہمیں پتا چلا ہے پشے پشت ابھی اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو آنے والے وقتوں میں سامنے آئیں گی سو میری آپ سب دیکھنے والے میری ویور سے گزارش ہے درخواست ہے ہاتھ باندھ کر میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور خود بھی اس معاملے پر آواز اٹھائیں تاکہ ہمارے جو اعلیٰ کمران ہیں ہمارے اعلیٰ عدلیہ ہیں وہ اس کے اخلاف ایکشن لیں کیونکہ ابھی تک تو اس آدمی کے اخلاف کوئی ایسا سخت ایکشن نہیں لیا گیا ہے بلکہ یہ زمانت پر رہا ہو گیا ہے اور آپ خود ہی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو زمانت پر رہا ہوتا ہے وہ اکثر ملک چھوڑکا چلے جاتے ہیں اور پھر انسان دونتا رہتا ہے کہ وہ گیا اور ان کے آدھ کچھ نہیں آتا ہے سو خدا رہا آپ اس مملے پر آواز اٹھائیں اور جا اس کے خلاف جلدہ جلد کروائی ہو اور جو بھی اس میں ملوث ہیں ان سب کرداروں کو جو ہے نا پر بندے صلاحوں کیا جائے شکریہ جزاک اللہ